اسلام علیکم سٹوڈرنس ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل لائپ سٹیڈی سکول آج ہی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ایکسپیکٹڈ بیڈی ایس کی جو ڈیٹ ہے میریٹ لسٹ آنے کی وہ کیا ہوگی تو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ لوگ سب کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ نے اتنا اتنا سپورٹ کیا میرے ماشی اللہ سے اتنے سارے سبسکرائبر کیے اور آپ نے میری ویڈیوز کو لائک یا شیئر کیا جزاک اللہ آپ لوگ کا اسی طریقے سے پلیز میرے چینل کے ساتھ کنیکٹ رہیے گا میں روزانہ اب کوشش کروں گی کہ ویڈیو ڈالنے کی کوش کروں اور ویسے بھی ابھی بیچ میں کوئی ایسا خاص آنی رہا تھا ٹاپک تو میں نے سوچا بھی نہیں کرتی اور بہت سارے سٹوڈنٹس نے ویڈی ایس کی ڈیٹ کا پوچھا تو میں اس پہ آج سوچا کہ بنا لیتی ہوں ویڈیو اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ سنڈے کل ہے اور کافی بچوں کو دیکھیں تین شفٹوں میں بلائے کل ایٹ زیرو ون سے لے کر ایٹ فیفٹی تک کے سٹوڈنٹ کو پہلی شفٹ میں گیارہ بجے پھر ایٹ فیفٹی ون سے نائن ہنڈیٹ کو بارہ بجے اور پھر نائن ہنڈیٹ ون سے نائن فیفٹی تک کو سڑے بارہ بجے اچھا میں آپ کو بتاؤں جو بھی بچے مطلب وہاں جا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بلاتے ہیں جتنے بجے نہ بہت لیٹ کر دیتے ہیں شروع والوں کو جسے کر لیتے ہیں پھر جو بیچ میں گیپ آتا ہے یہ لوگ گیپ جیسے لیتے ہیں تھک جیادہ بندہ ایک لڑکی بتا رہی ہیں میں نو بجے آڈ بجے نکلی تھی نو بجے وہاں پہنچی چھڑے نو آٹ بجے پہنچی ان لوگوں نے اس کی پہلے شفٹ تھی ان لوگوں نے اتنا بیٹھا کر رکھا کیونکہ اس کا میریٹ نمبر جیسے 600 کی اس میں تھا تو بیٹھا کر رکھا کہ وہ بیچاری گھر واپس آئی تو کیا ٹائم ہو رہا تھا چھڑے پانچ بج رہے تھے چھڑے پانچ بج رہے تھا اتنا مطلب ان لوگوں نے ویٹ کروایا ہے کہ حد ہے آپ لوگ بھی بس دیکھ کی جائیے گا شروع والوں کو تو جلدی بلا لیتے ہیں جو انڈ کی ہوتے ہیں وہاں رام سے جائیے گا ٹھیک ہے اور میں یہ بتا لیتی کہ ہاں دیکھیں اب ہو جائے گا سنڈے کو یہ لوگ بتا دیں گے بیسے تو کی ایم ڈی سی کی بہت کی ایم ڈی سی کی سیڈز بچیمی ہیں اور سیلپ کی بھی بچیمی ہیں اور کی ایم ڈی سی کی میریٹ کی بھی تھوڑی بہت بچیمی ہیں لیکن لیاری کی ختم ہو چکی ہیں ٹھیک ہے ٹاؤن وائس کا آئیڈیا نہیں ہے ہاں ٹاؤن وائس کا بھی میریٹ پر وہ نے ختم ہو گئی تھی سیلپ پر بھی ختم ہو گئی ہیں شاید کچھ بچریوں دو تین لیکن جو میں آپ کو لیاری کا بتا رہی ہوں دو تین بچریوں گے لیکن کی ایم ڈی سی کی بچری ہیں ٹھیک ہے اور مطلب امید نہیں ہا رہی ہے کہ وہ شاید ہو سکتا ہے کہ بچریوں ٹھیک ہے ان لوگ نے جب اناؤنسمنٹ کی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا ختم ہو گئی تھی اور یہ ایم ڈی بی ایس کا میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ اور بی ڈی ایس کا کیا ہے کہ ابھی یہ سب ہو جائے گا ٹھیک ہے پروسیجر پھر اس کے بعد یہ لوگ کیا کریں گے ایک تاریخ کو یہ سب ہو گیا پھر یہ لوگ نا کال کریں گے اور یہ بتائیں گے مطلب کال نہیں کریں گے بتاتے جس جس یونیورسٹی میں ہوا ہے ادھر آپ بھی جمع کروا دیں ڈیٹویٹ دے دیتے ہیں صحیح ہے اور ڈاکومنٹس آپ کو جمع کروانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اپلیکیشن فرم کے ساتھ وہ دیتے ہیں ایڈمیشن فرم کے ساتھ جس بھی یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن ہوئے ٹھیک ہے اور پھر کیا کرتے ہیں بی ڈی ایس کی نا میں یہ سوچتی ہوں بی ڈی ایس کی نا کل تو فرسٹ ہے نا تقریباً چار تاریخ ہو جائے گی ٹھیک ہے چار پانچ ہو جائے گی پہلے انیشن لسٹ آئے گی بی ڈی ایس کی ٹھیک ہے پھر فائنل آئے گی جیسے ایم بی بیس کی آئیتی نا پہلے انیشن آئیتی پھر فائنل آئیتی اسی طریقے سے یہ لوگ بی ڈی ایس کا بھی کر رہے گی مطلب بہت آگے تک چل جائے گا جین ویڈی کی میڈ میں یا اتنا تو چل جائے گا ٹائم ٹھیک ہے اور یہ جو انیشن میریٹ لسٹ ہے چار پانچ تاریخ تک ایکسپیکٹ ہے کہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یا دو تاریخ دو تین چار اس کے بیچ میں ہی آئے گی ٹھیک ہے اور مطلب دو بھی نہیں میں کہہ سکتی تین چار پانچ کئے گی کیونکہ یہ لوگ اتنا وہ پنچول بھی نہیں ہیں کبھی بھی دے بھی سکتے ہیں لیکن ویسے ہوتا ہے نہیں کہ اتنی جلدی دیں ٹھیک ہے تو بی ڈی ایس کا یہ لوگ اتنا دیر کر رہے ہیں اسی وجہ سے کیونکہ ایم بی بیس کے ایڈمیشن پورے کمپلیٹ ہو جائے کہ جو ریسی پروکر سیٹس ہیں وہ بھی سب کریں گے تو اتنا ٹائم لگ جائے گا ٹھیک ہے تو مجھے آپ کو یہی نیوز بتانی تھی کہ یہ ایکسپیکٹی ڈیٹ ہے آپ لوگ سب ویٹ کر رہے تھے تو پوچھ رہے تھے بہت ساری کومنٹس آ رہے تھے کہ آپ اس پر بھی کوئی ویڈیو بنایا تو میں نے آپ لوگ کے لئے بنایئے ٹھیک ہے اور جن جن کو جن جن کا ایڈمیشن ہو گیا ہے بہت بہت کانگریز آپ سب لوگوں کو اور بیسٹ اپ لگ آپ کی نیو جرنی سٹارٹ ہونے والی ہے ایم بی بیس سٹوڈنٹس کی اور جن کا نئی ہو دیکھیں امید مت آ رہے میں ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کچھ بچے دوسری بار بھی کرتے ہیں تیسری بار بھی کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہو ہو جاتا ہے دوسری بار میں بھی ہو جاتا ہے کافی میں نے ایسے کیسز دیکھیں اور آپ لوگ اگر آپ کی یہی مطلب ہے کہ کچھ کرنا ہی نہیں ہے ام بی بی ایس کی کرنا ہے یا بی ڈی ایسی کرنا ہے تو آپ دوسری بار میں دیں اگر آپ کا یہ ہے کہ اور فیلز بھی بہت بہت اچھی ہیں ٹھیک ہے اور بھی فیلز اچھی ہیں آپ اس طرف جائیں اور معلومات کریں اپنی فرینڈ سے جو دوسری فیلز میں کہ کیسی ہے اس کو سکوپ کیا ٹھیک ہے اور میں بھی آپ کو انشاءاللہ اپنی جو ایکسپیرینس ہے میرا ایکسپیرینس ہے میرا ایکسپیرینس کا وہ بھی میں شیئر کروں گی وہ میں نے جب پولنگ کروائی تھی تو اس پر ہی سب سے زیادہ ووٹ آئیتے کہ آپ اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں تو کافی بندوں نے وہاں پر ہی ووٹ کیا تھا میرے کمیونٹی پوست پر میں ہمیشہ اپ ڈیٹ دیتی رہتی ہوں ہر چیز کی دیتی رہتی بلکہ ویڈیو بھی تنین ڈالتی تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا تو آپ کے پاس وہ ڈیلی کی مطلب اپ ڈیٹ ہاتی رہتی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ دیکھتے رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا ٹھیک ہے اس چینل سے آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا اللہ حافظ